ایہا کنابدو و ایہا کنستائین پچیس سال پرانے پروجیکٹ کو ریوائیو کر کے آج آپ نے یہ سب ریالیٹی کر دی اور لوگوں کے لیے تیار کر دی ہیں فلیٹس اور جو گھر ہیں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس لیے کہ پچیس سال سے کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ بھی اس کو بھی پرائیورٹی بنائیں کہ ہم ان لوگ وہ لوگ جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اپنا گھر خرید سکتے ہیں اپنا گھر بنا سکتے ہیں تو اس ان لوگوں کے لیے ہمارے بدقسمتی سے ملک میں کبھی بھی پرائیورٹی نہیں تھی یعنی ہم سب چیزوں کا سوچتے تھے لیکن اس طبقے کا کبھی نہیں سوچا اس ملک نے اور یہ جو ہمارا ہم جب نیا پاکستان کہتے ہیں نئی سوچ کا نام ہے ایک نئے مائنڈ سیٹ کا نام ہے اور نیا پاکستان کا مطلب کہ ایک معاشرے کو صرف ایک گممنٹ نہیں ایک ملک کے فیصلہ کرے کہ ہم نے اپنے اس طبقے کو جو کمزور ہے جو زندگی کی ریس میں پیچھے رہ گیا ہے ہم نے اس کو ہم نے اس کو اوپر لے کے آنا ہے یہ ذمہ داری ہماری ہے سب کی اور گممنٹ سب سے پہلے اپنے ایکشن سے یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ ایک نئی سوچ لے آئی ہے ایک نیا طرز حکومت لے آئی ہے تو یہ ہم کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہے یہ ورکرز کا حق ہے میند کش لوگوں کا اور اب تک جس طرح زلفین نے بتایا ہے قرائے پہ ملتے تھے گھر ورکرز کو اب یہ ان کی اپنے گھر ہیں یہ وہی قرائے دے کے وہ جو قرائے ہوگا وہ قرضوں کی قسط میں چلا جائے گا اور وہ گھر بھی ان کا اپنا ہو جائے گا اپنی مالکیت ہو جائے گی اور ہر انسان جانتا ہے کہ کتنا ایک اپنا گھر ہونا سب سے بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے دھیات کے اندر گاؤں کے اندر تو پھر بھی آسان ہوتا ہے لوگوں کو اپنا چھت اپنے اپنی خرید لیں بنا لیں لیکن شہروں کے اندر جدر زمین مہنگی ہے ناممکن ہے کہ ایک مزدور ایک میند کش ایک تنخواہ دار بلکہ بلکہ پولیس والا بلکہ جو گورنمنٹ سیونٹس ہیں جو کلاس فور کے ہیں کلاس سکس کے ہیں ناممکن ہے ان کے لیے کہ یہ کبھی بھی اتنا پیسہ ان کے پاس ہو کہ اپنا گھر خرید سکے شہروں میں تو یہ جو یہ جو آج ہم نے یہ آغاز کیا ہے یہ صرف اس لیے کیا کہ اب ہم نے ایک نیا قانون لے آئے ہیں ہم نے ایک تو گورنمنٹ نے پوری طرح انسینٹیوز دیئے ہیں لیکن جو ایک قانون ہے جسے بینکس پہلی دفعہ کرزے دے سکتے ہیں اور ہمیں دو سال لگے اس قانون کو عدالت سے کلیر کروانے میں اور قانون کا نام ہے فوکلوجر فوکلوجر لاو یہ قانون یہ جب تک عدالت سے ہم کلیر نہیں کرواتے تھے تو بینک پیسے ہی نہیں دیتے تھے کرزے ہی نہیں دیتے تھے تو آج اگر ہم ہمیں ڈیلے ہوا ہے ہم یہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا لوگوں سے گھر بنانے کا اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ دو سال کے بعد وہ فوکلوجر قانون عدالت سے کلیر ہوا اور اب ممکن ہے بینکس سے پیسہ یعنی بینک کرزے دیں گے جس کو موگیج کہتے ہیں اور یہ کبھی بھی نہ ہم کر سکے ہیں اگر بینکس اس کے اندر شامل نہ ہوں تو اب بینکس پوری طرح شامل ہیں اور میں آج ادھر سے سٹیٹ بینک گورنر رضا باکر کو خاص طور پر پھر سے تاقید کرتا ہوں کہ سارے پرائیونٹ بینکس کو جنہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تقریباً تین سو اسی عرب تین سو اسی عرب انہوں نے صرف گھروں کے لیے کرزوں کے لیے رکھے ہوئے تھے موگیج کے لیے رکھے ہوئے وہ اب انفورس کریں ان کے لیے آسانی کریں کہ لوگوں کے لیے ایک عام آدمی کے لیے کرزہ لینا آسان ہو ہمارا جو نیا پاکستان ہاؤزنگ ہے اس نے پوری پوری جس طرح ہر فلیٹ پہ تین لاکھ روپیہ گورنمنٹ دے رہی ہے سبسیڈی تاکہ آسان ہو آپ کے لیے کرزوں گی کس آسان ہو ہر مہینے دینے کے لیے تو وہ ہم گورنمنٹ تین لاکھ روپیہ ہر گھر کے اوپر دے رہی ہے ہر فلیٹ پہ دے رہی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے جو سود ہے وہ بھی روک لیا ہے ہم نے گورنمنٹ یہ انشور کرے گی کہ پانچ فیصد پانچ فیصد سے اوپر سود نہ جائے تو بیس سال تک یہ سود بہی رہے گا پہ شک ہمارے ملک کا سود اوپر چلا بھی جائے خدا نہ خاص تھا لیکن لوگوں کو پانچ فیصد سے زیادہ کبھی بھی سود نہیں دینا پڑے گا اور اگلے بیس اگلے بیس سال تک اگلے بیس سال تک آپ کے پاس موقع ہوگا آئیس یہ کرزوں کی قسطے دینے کا اور یہ یہ آج آغاز ہے پندرہ سو پندرہ سو فلیٹس پندرہ سو فلیٹس اب اگلے فیز میں پھر سے پندرہ سو پندرہ سو فلیٹس اور اور پھر پشاور میں اور ساری جگہ کام شروع ہو گیا ہے ہم پورا آپ کے سامنے جنرل حیدر آپ کو بتانا چاہیے کہ اب کدھر کدھر ہمارے سارے پاکستان میں نیا پاکستان کے ہاؤزنگ شروع ہو چکی ہے اور اور ہر جگہ کیونکہ ہاؤزنگ کی کمی ہیں بڑے کم لوگوں کے پاس اپنے گھار ہیں تو اس کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے لیکن انشاءالہ یہ جو آج آغاز ہو گیا ہے مجھے خوشی اس چیز کی یہ ہے کہ ایک پہلی دفعہ ہم اپنے اس طبقے کو جو میں پھر سے کہہ رہا ہوں جن کے پاس کبھی بھی کیش نہیں ہوتا تھا گھر لینے کا پہلی دفعہ وہ طبقہ اب اپنے یعنی سب سے بڑی خواب ہوتی ہے کہ میرے اپنا گھر ہو تو انشاءاللہ یہ اب شروع ہو گیا اور ہم آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ جیسے جیسے حکومت کے پاس ہماری آمدنی بڑھتی جائے گی ہم اور زیادہ پیسہ لگاتے رہیں گے اس ہاؤزنگ کے اوپر ہم اور زیادہ موقع دیں گے کہ ہمارے وہ لوگ تنخواہ دار محنت کش لوگ وہ ان کے لیے آسان ہو اپنا گھر خریدنے کے لیے اور یہ موقع یہ میں پھر سے سمجھا دوں یہ شروع میں ظلفی نے کہا کہ ہم گھر بانٹ رہے ہیں کوئی بھی دنیا کی حکومت ہم تو چھوڑے ہیں جو امیر ترین ملک بھی ہیں وہ بھی کوئی گھر بانٹ نہیں سکتا لیکن ہم آپ کے لیے آسانیاں یہ پیدا کر رہے ہیں کہ آسان جو قرائے آپ دیتے ہیں اسی قرائے کی جگہ آپ قسطیں دیں گے اور آپ کا گھر وہ بیس سال تک آپ قسطیں دیتے جائے لیکن گھر آپ کا اپنا ہو جاتا ہے میں آخر میں جو اپنی ہم نے ملک میں جو کنسٹرکشن انڈسٹری کی مدد کی ہے یہ پہلی دفعہ پاکستان میں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ہم نے آسانیاں پیدا کیے یہ خود ہر ہفتے میں میٹنگ لیتا ہوں اس کی کنسٹرکشن کی آج پاکستان میں اس کے باوجود کہ کرونا کی وجہ سے ساری دنیا متاثر ہوئی ساری دنیا کے اندر ان کی معیشت کو نقصان پہنچا اگر پاکستان آج بچا ہوا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے جو کہ آج سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے آج سیمنٹ کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں اس لیے کیونکہ سیمنٹ کی کم ہی ہو گئی ہے آج جو سریعہ ہے جو گھروں میں لگتا ہے اس کی اگر قیمت اوپر چلی گئی ہے تو کنسٹرکشن انڈسٹری چل پڑی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری ہے جو سارے ملک میں اس وقت تیزی سے کام کر رہی ہے اس سے سب سے زیادہ روزگار ملتا ہے اور کیونکہ ہماری ایک نوجوان آبادی ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا ہے اس سے روزگار بھی ملے گا اور اس سے پھر ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا ویلت کرییشن جب دولت میں اضافہ ہوگا ہی تو ہم ہمارے میں وہ کپیسٹی قوت بڑے گی جو اس ملک کے اوپر کرزیں چڑے ہوئے ہیں ان کی قسطیں واپس کرنے پہ تو یہ کنسٹرکشن انڈسٹری انشاءاللہ ایک ایسا سیکٹر ہے جو اکیلہ ہی پاکستان کی معیشت کو بھی اٹھا سکتا ہے لوگوں کو روزگار بھی دے سکتا ہے اور ہمارے ملک میں دولت میں اضافہ کر سکتا ہے تاکہ ہمارے اوپر جو چڑے ہوئے ہیں کرزیں ان کرزوں کو ہم واپس کرنا شروع کریں بہت بہت چکیہ موسیقی